یو پی کی چار سو تین سیٹوں پر کیا سنکیت دے رہے ہیں اب ہم یہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں بغیر وقت گواہے دھیان سے دیکھئے سی ووٹر نے بی جے پی گڑ بندن کو دو سو تیس سے دو سو پیتیس سیٹیں ملنے کا انمان جتایا ہے سماج و دی پارڈی گڑ بندن کو ایک سو پیتالیس سے ایک سو ستاون سیٹیں بی ایس پی کو آٹھ سے سولہ اور کانگریس کی خاتے میں تین سے سات سیٹ آنے کا انمان ہے زی نیوز اور ڈیزائن باکس کا سروے کی بات کریں تو بی جے پی گڑ بندن کو دو سو پیتالیس سے دو سو سر سٹ سیٹیں سماج و دی پارڈی گڑ بندن کو ایک سو پچیس سے ایک سو اٹالیس سیٹیں بی ایس پی کو پانچ سے نو سیٹیں اور کانگریس کو تین سے سات سیٹیں ملنے کا انمان ہے انڈیا ٹی وی کے سروے کے اگر بات کی جائے تو بھارتی جنتہ پارڈی گڑ بندن یہاں پر بھی لیڈ میں ہے سرکار بنا رہا ہے دو سو تیس سے دو سو پیتالیس سیٹیں سماج و دی پارڈی گڑ بندن بہت بڑی سنکیہ میں سیٹیں پا کر بھی سرکار نہیں منا پا رہا ہے باقی دو سروے کی طرح ایک سو ساٹھ سے ایک سو پیسٹ پر آ کر گاڑی رک رہی ہے بی ایس پی کے خاتے میں دو سے پانچ سیٹیں ہیں اور کانگریس کو تین سے سات سیٹ ملنے کی امید اس انڈیا ٹی وی کے سروے نے جتائی ہے ریپبلک اور پی مارک کے اگر سروے کی اب میں بات کروں تو بی جے پی گڑ بندن دو سو باون سے دو سو بہتر سیٹیں جیتتے ہوں دکھائی دے رہی ہے سماج و دی پارڈی گڑ بندن کو ایک سو گیارہ سے ایک سو اکتر سیٹیں ملنے کا انمان ہے بی ایس پی اس سروے میں آٹھ سے سولہ سیٹوں پر سمٹ رہی ہے اور کانگریس بھی تین سو نو سیٹیں جیتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے یعنی کل ملاکر اپی تک جتنے سرووں کی بات کی سب میں بی جے پی کی بڑت صاف طور پر دکھ رہی ہے بی جے پی کی سرکار بنتی دکھائی دے رہی ہے پول سٹارٹ اور نیوز ایکس کے سروے کے اگر میں اب بات کروں تو بی جے پی گڑ بندن کو دو سو پہتیس سے دو سو پہتالیس سیٹیں ملنے کا انمان ہے سماج و دی پارڈی گڑ بندن یہاں بھی بہومت سے دور ہے ایکسو بیس سے ایکسو تین سیٹیں ملنے کا انمان ہے اور بی ایس پی کو تیرہ سے سولہ سیٹیں تو کانگریس کو چار سے پانچ سیٹیں اس سروے مل رہی ہیں لیکن ایک سروے ہے ڈی بی لائیب کا سروے یہ باقی سروے سے بلکل الگ کانی کہتا ہے اس سروے میں ایک ماتر یہ سروے ہے جو بی جے پی گڑ بندن کی سرکار نہیں بنا رہا ہے ایکسو 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 انسٹھ سیٹیں بی جے پی گڑ بندن کے اخاتے میں آ رہی ہیں جو دو سو آٹھ سے دو سو سولہ سیٹیں ملنے کی امید ہے اسی کے ساتھ بہومت ملنے کی بعد بھی یہ ڈی بی لائیب کا سروے کیا رہا ہے بی ایس پی کو گیارہ سے انیس سیٹیں کانگریس کو دس سے اٹھارہ سیٹیں کا ملنے کا انمان اس سروے نے جتایا ہے ٹائمز ناؤ اور ویٹو کا سروے بی جے پی گڑ بندن کو دو سو چالیس سیٹیں دے رہا ہے سماج ودی پارڈی کا گڑ بندن کو ایک سو تیتالیس سیٹیں بی ایس پی کو دس اور کانگریس کو آٹھ سیٹیں ملنے کا انمان سروے میں لگایا گیا ہے انڈیا نیوز اور جن کی بات کی سروے کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر بھی بی جے پی بہومت سے آگے ہے اسے دو سو چھبیس سے دو سو چالیس سیٹیں مل رہی ہیں سماج ودی پارڈی گڑ بندن کو ایک سو چوالیس سے ایک سو ساٹھ سیٹیں مل رہی ہیں بی ایس پی کو پھر آٹھ سے بارہ کے بیٹ پر گاڑی رک رہی ہے تو کانگریس کو شون سے ایک سیٹ ملنے کا انمان جن کی بات کی سروے نے دکھایا ہے اور ان تمام سروے کے بعد اب بات کریں گے بگ پکچر کی بڑی پکچر کی اور آپ کو دکھاتے ہیں پول آف پولز کیا کہتا ہے یعنی ان تمام سروے کا نچوڑ وہ آکڑا کیا ہے وہ آکڑے آپ کے سامنے سکین پر ہیں یہ سروے ملا کر دیکھیں ان کا اوسط کریں تو بی جے پی گھڑ بندن دو سو پچیس سے دو سو سیٹیس سیٹیں مل رہی ہیں بھارتی اندر پارٹی کی سرکار بن سکتی ہے پول آف پولز کیا مطابق سماجدی پارٹی گھڑ بندن قریب سو سیٹوں کا فائدہ ہے لیکن ایک سو چوالیس سے ایک سو چھپن پر آ کر گاڑی رک جا رہی ہے بی ایس پی کو آٹھ سے بارہ سیٹیں ہیں کانگریس کو چار سے ساٹھ سیٹ مل سکتی ہے معاف کریے گا تو کل ملا کر جو بڑی تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس پول آف پولز میں اس مہا پول میں وہ یہ کی بی جے پی گھڑ بندن آگے ہے اسے بہومت مل رہا ہے اسے کسی طرح کی بیساکی کی ضرورت نہیں ہے سماجدی پارٹی بہومت سے دور نظر آ رہی ہے سماجدی پارٹی نے بیتی بار کی مقابلے زمین تو گین کی ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ سرکار اپنے دم پر بنا سکے سروے یہ بھی بتاتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے بی جے پی آگے تو ہے لیکن دوہزار سترہ کے ویدان سبا کی طلعہ میں قریب قریب سو سیٹوں کا نقصان بی جے پی کو ہو رہا ہے اور سماجدی پارٹی کو یہ سو سیٹوں کا سیدھے طور پر فائدہ ہے یعنی معاملہ آمنے سامنے کا ہے یعنی معاملہ سپا ورسز بی جے پی کا ہے ان تمام سروں کا ایک ریچوڑہ بالکل صاف ہے کہ بی ایس پی اور کانگریس اس چطرکوڑیے لڑائی میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں اس کا اب مطلب کیا ہے اس بائی پولر کانٹس سے کون فائدے میں ہے یوگی آدھتنات یا پھر اکلے شادہ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے